میں ان پر بوجھ نہیں بڑھنا چاہتی ہوں میں بھی کہتی ہوں جیسے وہ اسے سوچ گیا انہوں نے فرض ادا کیا کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو عزت دے عزت سے بس بٹھائے اور دو ٹیم کی روٹی ہوتی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے آپ کو بتا ہمارا گھر رہا کچھ بھی نہیں رہا بس عزت سے شادی کر کے میں ان پر جو ذمہ داری ختم کرنا چاہتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے صدقرن موجود ہے کرن کے ابو پروپٹی کا کام کرتے تھے مختلف سوسائٹیوں میں پروٹ خریدہ کرتے تھے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو پیسے انویسٹ کرتے تھے ان کے ابو پر یقین کر کے تو جب وہ پروٹ مہنگے داموں فروخت ہوتے تو وہ پروپٹ میں سے ان کے ابو کے ساتھ ففٹی ففٹی جو تھے وہ تقسیم کرتے پیسے ہوا یہ کہ لاہور میں ایک بہت بڑی سوسائٹی بنی جس میں فروڈ ہوا ان کے ابو کے بھی بہت زیادہ پیسے تھے لوگوں کے بہت زیادہ پیسے تھے جو فروڈ کی نظر ہو گئے ان کے ابو سے جب انہوں نے پیسے لینے تھے ان لوگوں نے تو بہت زیادہ مسئلہ بن گئے ان کے ابو کے ساتھ ان کے ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے گھر گاڑیاں سب کچھ بیج دیا گیا آج حالت یہ ہے کہ ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہیں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ بے گھر ہو چکے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی وآلیکم کیرنت بتائیں کہ کیا ایسا مسئلہ ہوا کہ آج آپ بے گھر ہیں کھانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں جی میرے والد صاحب پرابٹی کا کام کرتے تھے اور مختلف جگہ پر پلات وغیرہ لیتے تھے اور ان کو لے کے مطلب سکیل کرتے تھے مگر ان میں زیادہ جو پیسے تھے وہ لوگوں کا ہوتا تھا تو یہ سسلہ چلتا رہا تو جب دو تین سال بعد جب اس پلات کی رقم زیادہ ہوتی تو والد صاحب پھر اس کو سیل کر دیتے تو جو پرافٹ ہوتی آدھے وہ رکھ لیتے آدھے ابو جان رکھ لیتے اسی طرح نا لہور میں ایک ٹون بنا بہت بڑا ٹون تھا بہت ہی خوبصورا ٹون تھا اب بھی خوش ہوئے ابو گئے اس ٹون کو دیکھنے کے لیے ان کی جو لوکیشن تھی بہت ہی خوبصورت لوکیشن تھی لہور کے اندر تھا ہم سب گھر والے خوش ہوئے ابو نے آگے بتایا کہ اس طرح ٹون ہے تو میں اس ویوکی کر رہا ہوں تو اس میں جو رکم تھی نا ہماری بہت کم تھی آپ تو وہی کم تھی بہت زیادہ رکم کم تھی اور سب سے زیادہ جو نویس تھا نا پیسہ وہ لوگوں کرتا کیونکہ وہ والد صاحب کے اوپر اتنا اعتماد کرتے تھے اتنا یقین کرتے تھے بہت بروسہ کیا کافی زیادہ پلوٹ جو تھے میرے والد صاحب نے وہاں سے لے لیا تو لے کے جب پلوٹ گھرہ لے لیا اور جو ان کی فیلے وغیرہ تھی وہ بھی اوکی ہوگی فیلے اٹھا کے ساری گھرہ ہیں امی سے بات کیا چند دنوں بعد چند دنوں بعد امی نے ہم سارے خوش تھے امی نے کہے چلو آج کھانا وغیرہ بناتے ہیں سارے مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں تو جیسے ہم ٹیبل پر آئے ہیں تو والد صاحب بیٹھیں ہم سارے بیٹھیں بہت خوش تھے جیسے امی نے سارے ڈالا ہے تو ابو کو کھانا کھول آگئی ہے جب کھول آئی ہے ابو نے کھول اٹھائی ہے ابو کی تو بالکل بھی ہم نے واز نہیں سنی ابو امبائل جب گیرہ ہے ابو بھی ساتھ گر گئے ہیں اسی ٹیم ہمارے پاؤں سے زمین نکل گئے ابو بھی اچھے بلے تھے ابو بولے بھی نیوے فون پر تو مبائل بھی ساتھ گر گئے ہیں ہم باقی آئے ہیں ابو کو اٹھایا ہے ابو پسینی ہاتھ پاؤں ابو کے کام پرے ہو اور بہت ہی زیادہ جیسے کہتے ہیں دل سے بندہ ختم ہو جائے روتا ہے اس طرح بچوں کی طرح نہ گرونے لگ ہم سب نے چپ کر آیا کہ ابو جی آپ ایک منو کے لئے چپ ہو گیا میں بات تو بتائیں کہ بات کیا ہے ابو کو پانی پلائے ابو نے کہا جی وہ جو میں نے پروڑ لیا تھے وہ سب فراڈ فراڈ ہو گیا سب فراڈ ابو کو پھر پانی پر ہم نے پلائے تو ابو پریشان تھے ابو کو کہا اچھا ابو جی صبر تو کریں ہنسلا تو رکھیں دیکھتے ہیں کہ بھی کیا مسئلہ ہے ابو پریشان تھے اب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں کافی طبیعت اپسینٹ ہو نہیں لگ گئے ڈاکٹر سے پھر واپس آئی ہیں اس سے اگلے دن تقریباً ایک دو کا ٹائم ہونا ہے اتنی زور سے دروازہ کھڑکنے لگ گیا اتنی زور سے کہ ہم سارے پریشان ہو گئے سب بھی گھر والے جتنے تھے امی نے مجھے کہا بھئی میں آپ کے والد صاحب کے پاس بیٹھیں ہوں آپ جائیں اور جو دروازہ کھول کے میں نے جب دروازہ کھولا ہے وہاں پر تو کافی لوگ کٹھے ہوئے تھے بھئی اپنے والد صاحب کو باہر لکا لو میں کبھی پریشان ہوئی میں نے کہا بھی والد صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک تو آپ کل آجے وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم یہاں پر بیٹھیں ہم پیسے لے کی جائیں تو میں تو رونے لگی اندر آئی ہوں میں نے والد صاحب کو کہا ہے والد صاحب بڑے مشکلوں سے باہر آئے ہیں والد صاحب سے وہ جیسے کہتے ہیں ایک بہیدہ ترکے سے ان کے ساتھ جیسے کہتے ہیں غصے سے تن زبازی سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پیسے لے کی جائیں گے پیسے ہوئے نہیں ہم جائیں گے ہم نے اعتماد گیا تھا آ پر ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے تو پھر ان لوگوں سے آپ کی کیا فینل ہوئی بات فینل یہ ہوئی کہ ابو کافی بیمار آنے لگ گئے تھے امی جان لینا گھر تھا ہمارا ماشرہ اچھا بھالا گھر تھا گاڑییں تھی دو سسٹر تھی بھئی ان کا زیور ہوئے ابھی تھا پھر ہم نے اپنا گھر بیج دیا جب گھر بیج آئے ان کو پیسے ہوئے رہا چند پیسے دے کے تسلیح دی کہ بھی ہم نے کچھ پیسے دے دی ہے مگر وہ پھر بھی باز نہیں آئے وہ کہتے تھے نہیں ہم نے آپ پورے پیسے دیں پھر گاڑی بیج دی گاڑی کے بعد پھر تو کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں تھی چھات بھی نہیں تھی مگر ایک ٹائم ایسا آگے تھا ان حالاتوں میں کہ ہم نے چھوٹی جو سسٹر تھی اس کی شادی تھی دو ماہ بعد اس کا زیور پڑا ہوا تھا میرہ ابو نے بہت پیار سے بنایا تھا ہم نے وہ سیل کر کے ایک چھوٹا سا کمرے والا مکان لیا جس کا ہاں جی کرائی پہ تو امی اور میں صبح اٹھتے چھوٹی سسٹر اٹھتے ہم داتہ دربار جاتے اور یقین کرے جو داتہ دربار تھا وہ ہم سے چار سے پانچ کلومیٹر دور تھا داتہ دربار چار سے پانچ کلومیٹر دور تھا امی اور میں اٹھتے چھوٹی بین اٹھتی ہم وہاں سے چلتے چل کے وہاں سے ہم کھانا کھاتے والا صاحب کی لیے بھی لے کے آتے گھر میں ان کو بھی کھلاتے جب ہم چل کے پہلی دفعہ جب چل کے گئے تھے نا وہاں پر تو جیسی ہم نے پانچ کھنا داتہ دربار تو میں نے امی سے کہا میں کہ امی ایک ٹیم ایسا تھا کہ اس ہی جگہ پر اس ہی لنگر کھانے میں بائی ہوتا تھا آپ ہوتے تھے ہم لوگوں کو اتنا بے بہا لنگر دیتے تھے کہ کوئی بے جو سکیور تھا نہ بکھا نہیں جاتا تھا کیونکہ کسی بکھے کو نہیں سلاتے تھے میں کہا ماما آج وہ دن آگیا کہ ہمیں یہاں پر تین ٹائم کا کھانا کھانا پڑا تو بہت زیادہ دکھ تھا ظاہری بات ہے کہ جس جب ہم لنگر کھانے تبرک تحصیم کرتے تھے تو جب ہمیں لین پر لگنا پڑتا تھا دکھے کھانے پڑتے تھے کھا کے ہمیں جب ہم لنگر کھانے بہت مشکل ٹائم آیا میرا رشتہ وہاں تھا انہوں نے میرا رشتہ توڑ دیا منگ نہیں توڑ دی توڑ دی تو پھر اب آپ کیا کر رہیے کیا سوچیں آپ نے دیکھئے میں یہ سوچتی ہوں والد صاحب بیمار ہے والدہ بھی ہیں میں ان پر بوجھ نہیں بڑنا چاہتی میں بھی کہتی ہوں جیسے وہ اسے سوچ گیا انہوں نے فرض ادا کیا کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ جو عزت دے عزت سے بس بٹھائے اور دو ٹیم کی روٹی ہوتی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے آپ کو پتہ نہ ہمارا گھر رہا کچھ بھی نہیں رہا بس عزت سے شادی کر کے میں ان پر جو ذمہ داری وہ ختم کرنا چاہتی ہوں ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی یقین کریں کہ کبھی کبھی نہ ایسی کہانیاں ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جنہیں سن کر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے لوگ آج کل شارٹ کٹ رستے کی خاطر اپنا بینک بیلنس بڑھانے کی خاطر اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ فراد کرتے ہیں کہ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ اچھے خاصے ہنستے بنستے گھر اجڑ جائیں گے میرے ساتھ یہ کیرن موجود ہے کوئی ایسا انسان جو ان کے وہ دکھ دور کر سکتا ہو وہ مرہم لگا سکتا ہے ایک انسان پیار کے ذریعے کسی کی زندگی کو بدل سکتا ہے تو آج ان کی زندگی بہت زیادہ مشکل میں ہے یہ ہمارے لیے ایک ایسا سبق ہے کہ جو لوگ پیسے کی خاطر اپنے پیسے پر گرور کرتے ہیں اتراتے ہیں تو ان کے لیے بھی سبق ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ آنی جانی چیز ہے اگر یہ پیسہ آج ہے تو کل نہیں ہے مرنا ہے قبر میں جانا ہے احساب دینا ہے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے باند